بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان معه فضل ظہر فلیعود به علام اللہ ظہر لہ یعنی جس کے پاس کوئی اضافی سواری ہے تو یہ سواری اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی اضافی زاد راہ ہے تو یہ اس کو دے دے اپنے اس ساتھی کو دے دے جس کے پاس زاد نہیں ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو اپنے ساتھیوں کی ضرورت کا خیال فرماتے تھے اور جس کے پاس کوئی اضافی چیز ہوتی تو اسے ترغیب دیتے کہ اپنے اس ساتھی کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے جس کے پاس سواری کے دو اونٹ ہیں تو ایک اونٹ اپنے اس ساتھی کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اونٹ نہیں ہے اس سے سفر کی ایک سنت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم جب آپس میں کہیں بھی جائیں سفر کریں تو ہمیں سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہئے ٹرین میں سفر ہے جہاز میں سفر ہے ساتھی کون ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اس بوگی میں سفر کر رہے ہیں بس کے سفر میں جو آپ کے ساتھ سیجھ پہ بیٹھا ہوا ہے پلین کے سفر میں جو آپ کے ساتھ سیجھ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اپنے ہم سفر کا خیال رکھنا اور اس کے خیال رکھنے کی ترغیب دینا یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری عادات میں سے ایک عادت ہے اپنا معاظبہ کرنا چاہیے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو کیا سفر کے دوران صرف اپنی ہی اپنی ضرورتوں میں لگے رہتے ہیں یا اڑاس پڑاس کا ہم خیال کرتے ہیں سفر میں بساوقات ایسا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایک چیز ہے اس کے پاس نہیں ہے آپ اس سے پوچھ لیں بھئی یہ آپ کو تو نہیں چاہیے کھانا کھا لیا ہے آپ نے اس پر میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عرب تھے وہ امریکہ سے سعودی عرب کی طرف سفر کر رہے تھے بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا اور بڑی نفرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا ایر ہوسیس آئی اس نے ہیش ٹرے کو آگے کیا اور کوئی چیز کھانے کو لا کے رکھی کہہ رہے میں نے اس گوڑے سے پوچھا انگلیش ہی نہیں آتی تھی میں نے پوچھا بھئی آپ کو تو کچھ نہیں چاہیے اس نے کہا نہیں اس طرح میں ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس سے میں پوچھتا رہتا تھا کچھ نہ کچھ پانی پیتا تو اس سے پوچھتا آپ کو تو نہیں چاہیے کہہ رہے ہیں وہ بالاخر اس گوڑے کے دل میں تھوڑی تھوڑی مجھ سے وحشت جو تھی وہ کم ہوتی چلی گئی کافی دیر کے بعد اس نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ میرا اتنا زیادہ اکرام کیوں کر رہے ہیں کیوں مجھ سے ایسا پوچھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں وہ اس عرب نے حدیث پڑھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کانا منکم یؤمنوا باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہو تم میں جو بھی اللہ اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ساتھی کا اکرام کرے اپنے ساتھ سفر کرنے والے یا اپنے پڑوس میں رہنے والے کا اکرام کرے تم میرے ساتھی ہو سفر کے ساتھی ہو اس لئے میں تمہارا اکرام کر رہا ہوں جسہ مختصر اس گوڑے نے پوچھا کہ اچھا اور تمہارے نبی نے تمہیں کیا کیا سکھایا ہے تو یہ پوری تفصیل بتاتے رہے کہہ رہے ہیں وہ اتنا متاثر ہوا اس کے دل میں یہ تھا مسلمان دہشتگرد ہوتے ہیں داڑی دیکھ کے وہ عرب کی نا وہ تھوڑا سا کترہ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہے کوئی بم نہ رکھ دے میری جیب میں کہتے ہیں کہ جب ہم جہاز ہمارا لینڈ کیا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے انگریز مسلمان ہو چکا تھا اتنا اچھا اثر ہے انسان کے اخلاق کا ہم جب سفر کریں اپنے ساتھیوں کو پوچھیں کھانے کا پوچھیں بستر کا پوچھ لیں ٹرین میں جب سفر ہوتا ہے تو بعض دفعہ کسی کے پاس سونے کی جگہ ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی تھوڑا سا اس کا بھی خیال کر لیا جائے البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ جان بوچھ کر توفیلی بنے ہوتے ہیں وہ سفر میں اپنے ساتھ زادرہ نہیں لیتے اور ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر کے سفر گزار لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسے نالائقوں کے ساتھ خسن سلوک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیگاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ان کے بیگاری بن میں اضافہ ہوتا ہے ان کو بغیر ٹکٹ سفر کرنے کی عادت ہوتی ہے دوسروں کی سیٹوں پہ بیٹھنے کی مفت میں بیٹھ کے سفر کرنے کی عادت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تعاول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے بیگاری بن میں اضافہ ہوتا ہے البتہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا آدمی نہیں ہے بچارے کو سیٹ نہیں ملی یا کوئی وجہ ہوگی یا اس کی نیت نہیں ہے غریب آدمی ہے اس کے پاس سیٹ کے پیسے نہیں ہیں تو چلو میں اس کے تھوڑے اپنے ساتھ اس کو جگہ دے دیتا ہوں تو ایسا یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق حصیق فرمائیں